عمران خان کی تین سالہ کارکردگی جب کرونا وائرس نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا تو اس وقت عمران خان پاکستان کا ایک بہترین حکمران تھا احساس کپالت پروگرام لنگر خانے شلٹر ہوم کا قیام راشن کارٹ کیسان کارٹ صحت انصاب کارٹ احساس کالرشیپ پروگرام انصاف آفٹر نون سکول انصاب مزور و بزرگ کارٹ مزدور کارٹ روشن ڈیجیٹل پروگرام خدمت ای مراکس کا قیام نیب کو با اختیار بنانا راست پروگرام صیرت النبی یونیورسٹی کا قیام ٹوریزم کا فروغ بلین سنامی ٹری کا آغاز ٹیکس ری فارمز کرکٹ سے ہی کرکٹ بوٹ کا چیرمین پاکستان میں کرکٹ کی بحالی پیسل کی کامیابی ای ٹرانسپر و پینشن کا قیام باشا مومنت اور واسو ڈیم پر کام کا آغاز اپنا گر اسکیم کا قیام بلا سب قرض اسکیم اکیس نئی یونیورسٹیو پر کام کا آغاز ٹیس نئے ڈیسٹرک اسپطالوں پر کام پاکستان سیٹیزن پورٹل کا قیام رحمت للعالمین تارٹی کا قیام ہر پورم پر حرمتی رسول پر آواز اٹھانا پی آئی اے پی ٹی وی اور ان اچ اے کو منافع بخش ادارے بنانا زمینوں کی ڈیجیٹلائزیشن دنیا کی گیاروے بڑی آئل ریفائنری کا قیام خیبر پیکے میں یتیم خانے اور آرڈ ہوم کا قیام سری لنکا کے مسلمانوں کو مرنے کے بعد جلائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی کشمیر اور پلسطین کی آواز اٹھائی اسکولوں میں صبح دروت شریف اور قرآن فاق کی تعلیم یقینی بنانا قرآن کی تعلیم کے بغیر دگری دینے کا قانون ختم کرنا یک سا نظام تعلیم لاغو کرنے کی کوشش ریکوڈ ایک منصوبے پر کام سعودی عرب سے مزدور کی رہائی پوری دنیا کی حاکمیت صرف اللہ کے پاس ہے اس چیز کو پوری دنیا میں باور کرانا قوم کے اندر خودداری پیدا کرنا ملکی گرتی معیشت کو دوبارہ پاو پہ کڑا کرنا تجارتی خسارے کا خاتمہ ذرا مبادلہ کے زخائر میں اضافہ غیر ملکی قرضوں کی واپسی سیفیک اتارٹی کا قیام گوادر پورٹ کو فنکشنل کرنا ملک کی خزانے کو نو ارب ڈالر سے بیس ارب ڈالر تک لے جانا اسلامی پوبیا کی قرارداد یو این اے سے منظور کروانا کشمیر کا کیس پوری دنیا میں للنا پاکستان کا کیس یو این اے میں اچھے طریقے سے پیش کرنا امریکہ کو اڈے نہ دینا امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا یہ خان سب کے تین سالہ دور کے کر کردہ گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے